السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی آپ سے بسیئے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آزر اچھکے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخر تک دیکھتا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹن جائے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگ کو بتانے والا ہوں دو بڑی خبریں آریاں نکل گئے جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہیں تو چلیے پھر بھی نیو اپڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو آپ کو بتانے دوں چینل کا ہمارے پہلی بارہ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کوئی اسی طرح کی سبڈیٹ ملتے رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی جو اپڈیٹ ہے وہ آ رہی ہے کیا آپ بایا ہو کے انٹری کر سکتے ہیں یا نہیں تو کافی زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کو لے کے کنفیوز ہیں اور دوسری اپڈیٹ جو ہے وہ فلائٹ جو ہے انٹری کو لے کر آ رہی ہے تو پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو پہلی اپڈیٹ ہے کافی زیادہ لوگوں کی طرف سے بایا ہو گیا سوال جواب کرتے ہیں کیا ابھی ہم کسی دوسری کنٹری میں ہو کر جو ہے چودہ دن کورنٹائن ہو کے جا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھئے اگر آپ کے پاس میں ویلیڈ ایکامہ ویلیڈ ویزا جو بھی ہے وہ ہے آپ کے پاس میں اور دونوں ویکسین آپ کو لگ چکی ہیں آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ گرین شو ہو رہا ہے تو کسی بھی کنٹری میں آپ جا کے آرام سے چودہ دن کورنٹائن ہو کے آپ آ سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے جو ہے ایک چیز کا آپ کو دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے فلائٹ کے حوالے سے اپڈیٹ آ رہی ہے نکل گئے جو کیا ابھی ابھی جو ہے وعدہ کیا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے اب جو ہے فلائٹ کو کینسل نہیں کیا جائے گا ہر حال میں جو ہے نیشٹ ویگ جو ہے وہ فلائٹ کو اوپن کر دیا جائے گا اور اگر اس میں نہیں ہوا تو پھر اس سے اگلی ویگ میں یعنی کہ پندرہ دن کے اندر اندر جو ہے وہ فلائٹ کی خوش خبری آپ کو مل جائے گی کیونکہ ابھی جو وقت لگ رہا ہے وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اور ذکر کیا تھا کیونکہ ابھی پروپر جو تھے ان کے پاس میں پلاننگ نہیں تھی اور بینہ پلاننگ کے جو تھی انہوں نے اپ ڈیٹ دے دی تھی فلائٹ اوپن کیلئے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پروپر طریقے سے جو ہے تیاری کر لیں اس کے بعد میں کتنے پیسنجر جو ہے کون کون سی کنٹری سے کون کون سی فلائٹ کون سے سمیں پہ آئے گی وہ ساری اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے گی تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو صلاح یہ دینا چاہوں گا اگر آپ بایا ہو کے آنا چاہتے ہیں اگر آپ کے ریسیڈنس میں ابھی وقت ہے آپ کے اقامے میں وقت ہے تو آپ ضرور جو ہے اتنی دن سے ویٹ کر رہے ہیں تو دس پندرہ دن کا اور ویٹ کیجئے کیونکہ اگر بایا ہو کے ابھی جائیں گے تو خرچ بھی آپ کا زیادہ آئے گا اور دوسری بات یہ ہے اگر خدا نہ کرے کسی بھی طریقے سے آپ کو ہاں پہ جانے کے بعد میں پرولم آگئی تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے اگر نہیں جاتے ہیں آپ تو کیونکہ پندرہ دن کے اندر آپ کوئیت گورنمنٹ بولیئے کہ پندرہ دن کے اندر ہی اندر جو ہے ہم بہت ہی جلدی جو فلائٹ کو اوپن کر دیں گے تو اگر آپ ہواں پہ فسے ہوئے کورنٹائن کے مسئلے میں اور یہاں سے ڈائرک فلائٹ چال ہو گئی تب بھی آپ کو کافی زیادہ افسوس ہوگا افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو آپ جرور جو ہے تھوڑا انتظار کر لیجئے لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ جلد سے جو ہے فلائٹ اوپن ہو جائے کیونکہ آپ لوگ بھی کمنٹ جو ہے وہ غلط سلط کرتے ہیں کہ کیا نیوز ہے کیا نہیں ہے یہ لوڈ فیر یہی ساری چیز اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل گئے تو دیکھئے اب اس طریقے سے جب آپ ہمیں ایک نورمرلی جو ہے ویڈیو وغیرہ دیکھنے والے کو اس طریقے سے بول سکتے ہیں تو گورنمنٹ پر لوگ کتنے سوال جواب اٹھا رہے ہوں گے تو اس طریقے سے کے اندر کچھ نہ کچھ جو اپ ڈیٹ ایسا آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے دس ہزار پیسنجر جو ہے وہ ڈیلی کی طور پہ جو ہے کوئید ایرپورٹ پہ آنے شروع ہو جائیں یا پھر اس سے زیادہ بھی پیسنجر جو ہے آنے شروع ہو جائیں یہ اپ ڈیٹ آ رہا ہے فلحال میں نکل گئے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت ہی جلدی جو ہے خوش خبری آپ کو ملنے والی ہے لیکن ابھی تھوڑا ویٹ کیجئے گا جو جو بیچ بیچ میں اپ ڈیٹ آئیں گے وہ میں ہم آپ تک شیئر کر دیں گے فلحال میں آپ کو غلط سلط کچھ بھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں غلط سلط کمنٹ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ بھی پاگل ہو گئے گورنمنٹ بھی پاگل ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھائی دیکھیں کہ پاگل کیا ہے اس میں جو نیوز آتی ہے نکل کے گورنمنٹ کی طرف سے جو اگر کوئی بھی اپ ڈیٹ دے رہا ہے وہ اپ ڈیٹ دے گا چاہے بھلے سے اس میں اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس میں کیا کرا جائے اگر آپ غلط لکھ رہے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے غلط لکھ رہے ہیں تو ایک دن آپ بھی اچھا لکھیں گے باقی یہی اپ ڈیٹ تھا ملیں کسی نئے اس ویڈیو میں تب تک کلیے آپ اپنا خیل لکھ ہم نے فیملی بھولا خیل لکھیں ٹیک کیا اور بائی بائی